علمی پوائنٹ نمبر تھری وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئیں یہ تو ملفوزات ہیں ان کے لوگوں نے بعد میں جمع کر دیئے پھر اس میں الہاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے ہاں بکواس یہ نا بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں کفر بکا ہے آپ نے یہ چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے اور اگر وہ کہتے ہیں ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پر کفر کا فتوہ دیتے ہیں یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے ہم نہیں مان سکتے ہیں آپ نے کہا ہے اگر پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پر کفر کا فتوہ دے دیتے ہیں سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے یہودوں نے سارا پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ سات آٹھ سو سال سے گن سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوزات جمع کی ہیں نہیں جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں کیوں بھی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے اینجی کر کے کان کیوں پھڑھنا ہے نہ صحیح دروں رکھو اپنی کتابہ نو لاؤ چوہ کی چراغ کے آگ جن میں گستاخیاں لکھی ہیں اپنے ناموں کے کلمیں پڑھائیں ہیں تمہارے بزرگوں نے نہیں نہیں وہ الہاکی عبارتیں ہیں وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں پرنٹ کیوں کر رہے ہو ہو جی مارے آلہ حضرت نے تو فتاوہ رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے ایک کیڑی ایڈی پی ایش ڈی گالا ایڈی انہوں نے پولی کچھ کیتی ہے تو سارے انہوں پتا ہے بڑا احسان گیتا ہے جی آلہ حضرت نے امت ہوتا ہے کہ داسکے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبیل اسلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے ایدھے جنہوں نے کیے کڑے آئے اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں کیونکہ آلہ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منصوب ہوئی ہیں انہوں نے یہ باتیں نہیں لیکن سرکار آلہ حضرت بھی پھر میری داڑ تھلے آگئے میں نے ان کو بتایا کہ بھئی فتاوہ رزویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لوگے لیکن فتاوہ رزویہ میں آلہ حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے سبہ سنابل اس کے اندر بھی چشتیہ رسول اللہ نکل آیا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتیہ رسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کے باوجود اس نے تعریف کی تو آلہ حضرت گیا آلہ حضرت صاحب تو اسی گئے اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی کہتے ہیں نا غوثے وقت ہے دلوں کے حال جانتے ہیں اور سارے غوث فارغ ہو گئے اٹھ سو سال تو کسی نے پتا ہی نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تو اڑکتاب اندر تو آلہ حضرت بھی مجرم ہے کیونکہ انہوں نے ہشت بہشت کو اگر فراد کہا ہے نا تو سبہ سنابل کی تعریف کی ہے اور تم لوگ تو ہشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور سبہ سنابل بھی چھاپ رہے ہو لہٰذا چشتی رسول اللہ آلہ حضرت کے خاتے میں ڈال گیا سیدھی جی بات ہے آلہ حضرت کو کو کوئی سوالے سے ہم چھوٹی نہیں دے سکتے اور تفنن کے لئے میں ارز کروں گا پھر کہ آلہ حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے سو سال بات تمہیں بتایا ہے کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا یہ تو جس نے بتایا ہے نا اسے پھر اب آلہ حضرت مانو اور ٹائم کیا ہمت تک ہے مننا کو نہیں تسی ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ